بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین ویلکم بیک ٹو می چینل آئیشہ ہلک ویڈ بیوٹی تو دوستو کیسے ہیں آپ اگر رمضان کے روزے رکھے ہوئے ہو اور پھر عید پر کچھ بھی کھالیں تو اکثر لوگوں کو سینے میں جلن کی شکایت ہو جاتی ہے بعض اوقات تو حلق میں بھی جلن ہو جاتی ہے اور کھٹی ڈکارے بھی آنا سٹارٹ ہو جاتی ہے دراصل ہوتا یہ ہے کہ روزے کی حالت میں ہمارے میدے کو خالی رہنے کی عادت ہو جاتی ہے اور جب عید پر ہم کچھ بھی کھا لیتے ہیں تو ہمارا میدہ اسے حضم کرنے سے انکار کر دیتا ہے اور خوراک کو حضم کرنے والے تیزاب ہمارے کھانے والی نالی میں آ جاتے ہیں جو کہ ہمارے سینے میں جلن کا بائیس بنتے ہیں تو دوستو آج آپ کو اسی پریشانی سے فوری نجات کی گھرے لوٹوٹ کے بتاؤں گی بہت ہی آسان اور سادہ ہیں آپ ان میں سے جو بھی آسانی سے کر سکتے ہیں وہ کر لیں سبھی کا آرامد ہے تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں آپ نے آدھا گلاس کچھا دودھ لینا ہے یعنی کہ راو ملک دودھ تھنڈا ہونے چاہیے یعنی فریچ میں رکھا ہوا اب اس میں تھوڑا سا تھنڈا پانی ایڈ کریں اور مجھے سے سپ سپ کر کر پی جائیں تھوڑی ہی دیر میں آپ کے سینے کی جلن ٹھیک ہو جائے گی اس کے علاوہ اگر آپ سانف کی چائے بنا کر پیتے ہیں تو اس سے بھی سینے کی جلن ختم ہو جائے گی اس کے لیے صرف ایک گلاس پانی میں ایک چمچ سانف ڈال کر جوش دیں جب پانی آدھی گلاس کی قریب رہ جائے تو اسے چھان کر نیم گرم پی لیں آپ کے سینے کی جلن بھی ختم ہوگی اور نظامیں انہیزام بھی درست ہوگا اس کے علاوہ تلسی کے پتوں کو چھبا کر کھانے سے بھی تیزابیت ختم ہوتی ہے اور سینے کی جلن سے فور ہی آرام ملتا ہے اس کے علاوہ سرسو کا پیلا تیل بھی سینے کی جلن سے نجات دلانے میں بہت مفید ہے ایک چائے کا چمچ اچھی کالیٹی کا سرسو کا پیلا تیل لیں پھر تھوڑا دل مضبوط کیجئے اور ہمت کر کے پی جائیں پھر اس کا کمال دیکھئے گا فوراں ہی سینے کی جلن سے رہت مل جائے گی تو دوستو یہ جتنے بھی ٹوٹکی میں نے آپ کو بتائے ہیں بہت ہی آسان اور کارامد ہے آپ ان میں سے کوئی سا بھی ایک استعمال کر کے سینے کی جلن سے نجات پاسکتے ہیں امید کرتی ہوں آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی اگر اچھی لگے تو اسے لائک کریں اپنے دوستوں میں شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل نہ بھولیں چلیں اب اجازت دیں انشاءاللہ پھر ملتی ہوں کل رات آٹھ بجے تب تک کے لئے اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ